انصوب ہے آیت اللہ مرشی نجفیس یعنی تحقیق تو نہیں کی نا کسی کتاب کے اندر الک سے اس بات کو پڑھا ہے لیکن بہت سے چیزیں مشہور بھی ہوتی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے زیارتِ آلِ یاسین پڑھی مری ہمیشہ امامِ زمانہ سے ملاقات ہوئی یہ بات مشہور ہے ان کے لحاظ سے اللہ مصول و اللہ محمد اللہ اور فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے چالیس دفعہ زیارتِ آلِ یاسین پڑھی چالیس مرتبہ تو میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا کہ اس نے چالیس مرتبہ زیارتِ آلِ یاسین پڑھی اور اس کی امامِ زمانہ سے ملاقات نہ ہوئی مکمل خلوص کے ساتھ البتہ پڑھنا اور آیت اللہ عبدالکریمِ کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ آپ ایک گھنٹہ خدمتِ امامِ زمانہ میں حاضر ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک گھنٹہ خدمتِ امامِ زمانہ میں حاضر ہوں اور ان سے فیوز و برکات کو آپ حاصل کریں تو خلوت کی جگہ پر بیٹھ کر زیارتِ آلِ یاسین پڑھیں گویا آپ ایک گھنٹہ امامِ زمانہ کی خدمت میں حاضر رہ کر جو فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ زیارتِ آلِ یاسین پڑھنے سے حاصل ہو جاتے ہیں اور گویا بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ امامِ زمانہ کے سامنے بیٹھے ہوں یعنی زیارتِ آلِ یاسین پڑھنا ایسے ہی ہے آیتِ عبدالکریمِ کشمیری فرماتے ہیں کہ جیسے آپ امامِ زمانہ کے خدمت میں بیٹھے ہوئے ہوں